جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان انسار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات ناظرین اگرامی اس وقت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں جفا سے نہ یوں باز آنا چاہیے تھا ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے تھا ناظرین دراصل اس وقت تمہیں سیدھی بات میں آپ لوگوں کے سامنے کرشن پرتاب سنگھ کی ایک تحریر کے حوالے سے حامد انساری نے جو تفسرہ کیا اور اس پر جو کچھ ہنگامہ آ رہی ہوئی اس پر بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیلات رکھتے ہوئے جو حالات اس وقت بھارت کے ہیں بنائے گئے ہیں بنائے جا رہے ہیں اس حالات میں کون کس کی چاپلوسی کر رہا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو بچانے اپنا دامن کو بچانے اپنے پلو کو بچانے کے لئے لوگ جو ہے کچھ بیان بازیاں نہیں کر رہے ہیں تو بچ بچا کے کر رہے ہیں بس چنیدہ لوگ ہیں جو پوری طرح سے کھل لم کھلا آ کر کے اس وقت جو ظلم و ستم جاری ہے بھارت میں گشتہ کچھ سالوں سے اس پر جو ہے کھل کر کے بول رہے ہیں ان میں سے ایک نام ہے حامد انساری اور انہوں نے جب تازہ تفسرہ کیا تو اس پر کیا کچھ ہنگامہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں جس کو لے کر کے کرشن پرتاب سنگھ نے ایک تحریر لکھی انہوں نے لکھا ایک دہائی تک نائب صدر رہی کسی شخصیت کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں مذہبی اور فرقاوارانہ عدم برداشت کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی دشواریوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا شہری قوم پرستی کو ثقافتی قوم پرستی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس پر اکثریت کی اجارہ داری قائم کی جا رہی ہے تو حکمرانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے حالات کو بدلنے اور باہمی افہام تفہیم اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنے میں اس کا حل ہے یا متعلقہ شخصیت پر چڑھ دوڑنے میں کوئی بھی زی فہم اس سوال کے جواب میں حکمرانوں سے اپنے گریبان میں جھانکنے کو ہی کہے گا لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے دور کے حکمرانوں کو اس کی بالکل عادت نہیں ہے اس لئے وہ چڑھ دوڑنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں خواہ ان کی اس فعل سے ان کے کئی گناہ زیادہ آدم برداشت کی قوت نئی سرے سے بے نقاب کو اور مذکورہ شخصیت کے اندیے کو ہی جواز فرام سابق نائب صد حامد انساری کی طرف سے امریکہ میں تکثیری آئین کے تحفظ کے موضوع پر مناقض ایک پروگرام میں شہری قوم پرستی کو ثقافتی قوم پرستی میں تبدیل کرنے کی سلسلے میں کہی گئی باتوں کے بارے میں حکمرانوں ان کے ہواریوں کی جانب سے ان پر کیے گئے حملے ان کی اسی بے عملی کا نتیجہ ہیں ان حملوں کے تحت ان کے بیانات کو متنازع بناتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ملک کی ایک جہتی کے پیش نظر ان کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا مرکزی وزیر مختار عباس نقوی ان کے بیانات کو ایک فرد کی تنقید کے پاگلپن کا ملک کی تنقید کی سادش میں بدل جانا تک کہنے سے پرہیز نہیں کر رہے اس سب کا مطلب کیا ہے کیا یہی نہیں کہ اب ملک میں جو صورتحال پیدا کر دئیے گئے ہیں ان پر خاموش رہنے یا شتر مرگ کی طرح ریت میں سر ڈال کر توفان کے گزر جانے کے انتظار کو ہی جائز مانا جائے گا اور اظہار رائے کا کوئی بھی خطرہ مول لینے کی کوشش کی مضمت کی جائے گی اگر ہاں تو کسی بھی صورت میں اس کی مضاحمت کو کیوں کر ٹالا یا ختم کیا جا سکتا ہے بلا شبہ حامد انساری اسی مضاحمت کی وجہ سے سابق میں سابق صدر ہونے کے باوجود حکمرانوں کو پھوٹیا آنک بھی نہیں سہار ہے وزیراعظم نریند مودی نے تو اگرش دوہزہ سترہ میں ان کی الودائی تقریب کو بھی متنازع بنا دیا تھا یہ کہہ کر کے اب وہ اپنے آئین یوہدے کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گی اس وقت اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ حامد انساری فرضی کرنے یا اس کے خلاف جانے والے اپنے خیالات کو آئین اہدے پر ہونے کی مجبوری میں چھپائے ہوئے تھے اس کی پوری سچائی یہ تھی کہ سال دوہزار چودہ میں ملک میں ان کے حکومت بننے کے بعد عقلیتوں پر مظالم بڑے انہیں اکثریتی عامریت کی چھتری تلے چھپانی کی کوششیں تیز ہوئی تو حامد انساری نے ان کی طرف سے آنکھیں نہیں پھیری اور ان کے خلاف آواز بلند کرنے سے گریز نہیں کیا اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں انہیں نے ملک میں قبولیت کے ماحول کو خطرے میں بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ملک کے مسلمانوں میں بے چینی اور عدم تحفظ کا حساس ہے وزیراعظم درند مودی کی پہل پر 21 جن 2015 کو یوگا کا پہلا عالمی دن منایا گیا تو حامد انساری کے بارے میں کہہ کر سخت نقطہ چینی کی گئی کہ انہوں نے راجپت پر مناقض تقریب میں شرکت نہیں کی اور نائب صدر کی رہائشگاہ پر بھی یوگا پروگرام کا احتمام نہیں کیا یہ اس وقت ہوا جب ان کے دفتر کو مذکورہ تقریب میں شرکت کے دعوت تک نہیں دی گئی تھی نائب صدر کے طور پر اپنے آخری دن انہوں نے یہ کہہ کر بھی مودی حکومت کے قوم پرستی کا نام لے بغیر اس کو آئینہ دکھایا تھا کہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور میرے لئے اتنا ہی کافی ہے دن رات اپنے قوم پرستی کا مظاہرہ فضول ہے جو دراصل عدم تحفظ کے حساس کو ظاہر کرتا ہے مودی حکومت نے ان میں سے کسی بیان کو کبھی بھی نیک نیتی سے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اپنے پالیسیوں میں کوئی تبدیلی کی اس کے برعکس ہر بار ان کے حواریوں نے انہیں ویلن بنانی کی کوشش کی یہ بات تو خیر وہ اپنی دوسری اندنگ میں بھی نہیں سمجھ پائی ہے کہ کسی بھی محذب اور جمہوری ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے حساس کو سرکاری دعاوں سے نہیں بلکہ زمینی حقائق سے پرکھا جاتا ہے ایسا نہیں کیا جاتا تو یہ حساس ظاہر ہونے کے باوجود تقریباً ویسا یہ حساس نظر آتا جو کسی معصوم شہری کو زبردستی مسکراتے وقت ہوتا ہے جب اس کے آس پاس کوئی غنڈا اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کسی حرکت سے اس کو کئی پریشانی تو نہیں ان حقائق کے پیش نظر سال دوہزار بیس میں سابق نائب صدر کے طور پر ششی تھرور کی بے حد معروف کتاب دی بیٹل آف بلانگنگ کے ڈیجیٹل رسمیں اجراء کے موقع پر حامد انسانی نے کہا تھا کہ ہندوستانی معاشرہ کووٹ سے پہلے ہی دو وبائی امراض مذہبی تعاصب اور جاریحانہ قوم پرستی کی شکار ہو چکی ہے جبکہ ان کے مقابلے حب الوطنی زیادہ مصبت تصور ہے تو ناظر اگرام یہ حقائق ہیں جس کو پیش کرنی کی کوشش ہوئی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے جہاں پر اجازت دیکھ چھوٹے سے بیگ کی اس کے بعد پھر آپ کچھ حقائق آپ کے سامنے ناظرین بریک سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی یہ آخری پیرگراف یہ بات بالکل غلط نہیں تھی لیکن پھر بھی ان پر وہی حملے کیے گئے جو اب ہو رہے ہیں اس سے قبل دوہزار اٹھارہ میں علیگر مسلم انیورسٹی میں محمد علی جنہ کی تصویر لگانے سے متعلق متنازع میں وہ انیورسٹی کی طلبہ یونین کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے تب بھی حکمنا طفقے کو مرچی ہی لگی تھی اس وقت بھی جب سعید نقوی کی کتاب بھینگ دی ادر دی مسلم ان انڈیا کے رسمی اجرام سردار والا بھائی پٹیل کے ایک بیان کے حوالے سے انساری نے کہہ دیا تھا کہ ملک کی تقسیم کے لئے اس کے دونوں ٹکڑوں کے شدت پسند برابر کی ذمہ دار ان مثالوں کی روشنی میں اس سمجھنا مشکل نہیں کہ آج بھی حکمرانوں کی دلوں میں حامد انساری سے بغضہنات کیوں ہے اور وہ ان کے ہر بات میں میخ کیوں نکالنے لگ جاتے ہیں دراصل ان کی نفسیات کی وجہ سے جن کی سیاست کے چکر میں انہوں نے ہماری اس پیارے ملک میں کسی بھی سچ کو سچ کی طرح سمجھنا مشکل بنا دیا ہے وہ انہیں سابق نائب صدر سے زیادہ سابق مسلم نائب صدر کی طور پر دیکھتے ہیں اور اپنے لئے موافقت کی توقع کرتے ہیں یا پھر یہ کہ انہیں ان کی تھوڑی بہت اطاعت تو کرنی ہی چاہیے انساری انہیں مایوس کر دیتے ہیں تو بیچارے اپنے ناراض کی چھپا پاتے ہیں اور نہ ہجھنجلا ہٹ اس سلسلے میں ملک کے لئے اس سے بھی بڑی مایوس کنبات یہ ہے کہ اس کے سابق نائب صدر تک کو ان کے مذہب کے آئینے میں دیکھا جانے لگا ہے ان کے بیانات سے سبق لینے اور اس کے آئینے میں حقیقت کا چہرہ دیکھنے کے بجائے ان سے چاپلوسی کی امید کی جا رہی ہے یہ بات بھلا کر کہ جدوجہد آزادی کے دوران مہاتمہ گاندی کے بھگت سنگھ سے بھی اختلافات تھے پنڈی جوارنال نہدو سے بھی سباس چندر بوس سے بھی اور بابا صاحب امبیٹکر سے بھی لیکن ان کے درمیان کبھی کوئی دلشکنی کا معاملہ نہیں رہا ان میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے خیالات یا فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے کسی کے لئے کوئی بدکلامی نہیں کی لیکن افسوس کہ پرانی تاریخ سے جنگ چھیڑ کر ایک نئی تاریخ رقم کرنے میں مگن موجودہ حکمرانوں اور ان کے حواریوں نے انساری کے لئے اپنے تعصب سے نجات پانے کی کون کہے اس کو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے حکمران دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ ملک ان کے دور حکومت میں ماضی کی غلطیوں کو صدا رہا ہے لیکن اپنی اصلاح کے لئے کوئی پہل نہیں کرتے جن کی وجہ سے نہ صرف آئین بلکہ اس کی روح اور تکثیری لبرل اور سیکولر ایمیج تک کو ٹھیس پہنچتے ہیں وزیراعظم نرنمودی کے ہی لفظوں میں کہیں تو میں ان کے کارستانیاں وہی سی ہی ہیں جیسے کوئی چہرے پر پڑی دھون کو ساف کرنے کے لئے چہرے کے بجائے اس آئینے کو ساف کرنے لگے جس میں وہ نظر آ رہا ہے تو ناظرین اگرامی انساری صاحب پر کی گئی ان تنقیدوں کو اور بے باقانہ انداز میں انہوں نے جو باتیں کی جو حالات بنایا گئے جو ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے بہترین تفسرہ کیا جب یہ دوران مطالعہ میرے سامنے آیا تو سوچا کہ ان کے فکر اور تخیلات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں سیدھی بات کے اس پلیٹ فارم سے میں نے یہ ذمہ داری آدھا کر دی مجھے ہیں اپنی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا ہسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ٹھے کہیں آپ کو کو کیمیل gri ICU جس لوپ بہتاین ہے